اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدلیلہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اچھا سٹارٹنگ میری چھوٹے کام سے ہی ہوتی ہے صبح اٹھتے ساتھ پہلے میں نے چھوٹا کام سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر مجھے جووش آ جاتا ہے اور پھر سارے بڑے بڑے کام بھی اس میں لپٹے میں آ جاتے ہیں اچھا یہ نا میں نے فش فرائی کی تھی پہلے میں گٹی تھی اس میں نا فرائنگ پین میں تو فرائنگ پین میں ڈی فرائی فیش کرو نا ہاں فیش کو ڈی فرائی کرو تو اس سے پتے کیا ہوتا ہے فیش اندر سے بھی نا جوسی نہیں رہتی وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو میری ساس جو ہے میری امی بھی میری نانی بھی وہ ساری طوے پہ کرتی تھی تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہائے مرچے ناک کو چڑھتی ہیں تو مرچے پھیلتی ہیں طوے پہ تو نا میں نے پھر آہ فرائنگ پین میں کرنے شروع کر دی کہ ہم سنسٹیب بہت ہیں نا میں سنسٹیب بہت ہوں مجھے مرچے ناک کو چڑھتی ہیں لیکن آج میں نے پھر طوے پہ فرائی کیا ایک تو آئل تھوڑا لگتا ہے ایک فیش اوپر سے کرسپی اور اندر سے جوسی رہتی ہے یہ بھی ہے نا پہلے بھی میں کر لیتی تھی ایک دو دفعہ لیکن اب پتہ ہے کہ اب بند گھروں میں نا مرچے بہت ہی زیادہ چڑھ جاتی ہیں دماغ کو تو پھر اس لئے فرائنگ پین یا کڑائیوں میں کرتے ہیں تو آج میں نے پھر نا توے پہ کی اوپر کا روشندان کھلا چھوڑ دیا اچھا وہ توا میں نے پھر دھونا تھا توا دھونے لگی تو مجھے نا پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں پھر ہو جاتا ہے اچھا ہائے اندھے تے میل بڑی چڑھئی ہے چلو انہوں چنگی طرح کوچی لگو تو جناب پھر آپ کی بہن نے بھی نا چنگی طرح توے کو کوچے لیا اور چھوڑی پکڑ دی گیس تو کیا ہونی تھی گیس چلی گی ہوئی تھی تو پھر میں نے چھوڑی سے کھورچ شروع کیا کھورچ کے پھر میں نے اس کی جو آس پاس کی آپ کو پتہ ہے سردیاں ہیں سردیاں میں پراتھے اہو لائیں ہیں میں نے پراتھے کھانے کے اور اب میرا پیٹ باڑے گیا میرا وزن بھی بگیار جیتنا میرا مو ہوا پڑا تو میں کہہ رہی تھی بچوں کو دو دن ہو گیا سکول نہیں جا رہے تھانڈے کی وجہ سے تو میرے بھی دل کو کچھ ہو رہا لیکن آج میں ہم ایسا ہم نے سکول ہے تو میں نے دیکھا نکن نکن نہیں آنے پجے پھر دے تو میں کہا کل تسی کھوتے آنے بھی سکول جانے تسی سکول جاؤ تو پھر میں بھی کوئی ایکسرسائز وغیرہ کروں میری بھی لائف روٹین پہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کونسا بچے کہتے ہیں آگے سے بیٹا ہی میرا بیٹیاں تو ذرا دار دور جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کونسا آپ کو بٹھایا ہوئے پکڑ کے آپ کر لیا میں کہا تاڑا پریشر ہی بہت ہوں تاڑے پورے خاندان دائی بیٹھے ہیں دائی پریشر بہت ہے اچھے جناب پھر ناشتہ نوشتہ کرایا بچوں کو اس کے بعد توا تو وہ آپ کے سامنے دھویا دھونے کے بعد پھر اہمی جنون چاڑے گیا کہ کمرے کی تھوڑی سی سی سیٹنگ چینج کرتے ہیں میں کہا سکول چلے جانے تو تھوڑی ڈیپلی صفائی ہو جائے بچے والے گھروں میں کونے خدروں میں اگر آپ نانا کریں تو آپ بلیف کریں اس طرح کہ کچھرا نکلتا ہی رہتا ہے اور میں نے گرمیوں میں کی تھی کہ ڈیپلی صفائی ٹھیک ہے تو اچھا ہی ہو گیا میں نے کارلی پتہ کیا یہ تخت پوچھنا میرا پہلے کا ہے اس کے اوپر انہوں نے نیچے پھٹیاں لگا کے اوپر گتہ لگا دیا ہوا تو وہ نا ہلکی سی سی ہے وہ فنگس سی آگئی ہوئی صبح ہی میں اپنی ایک سیسٹر کا ولوگ دیکھ رہی تھی وہ فنگس کے بارے میں بتا رہی ہی تھی دلو آجی میرے کارلی فنگس لگی یہ او گدے نو تو وہ گدہ میں نے جھاڑا میرا ہاتھ کالا سیاہ ہو گیا ہے تو میں نے پھر نا ڈریکشن بھی چینج کر دی تو اب میں سوچ رہی ہوں کہنا تھوڑے دن ٹھہر کے ایک تو پھر وہی نا کسی نا کسی کا مو دیکھنا پڑتا ہے کسی نا کسی کو کہنا پڑتا ہے اگلے پھر نا بہت ہی وہ کرتے ہیں نخرے دکھاتے ہیں تو جناب پھر نا میں سوچ رہی ہوں یہ گدہ اتروا دوں اکیلی پھٹی ہیں یہ رین دوں نیچے سے نا گدے کو ہوا ہو لگتی رہے لیکن اب مجبوری کا نام شکریہ ابھی تو میں نے نا ویسی صاف صوف کر کے نا فنگس فنگس اتار کے تو میں نے ویسی بچھا دیا تھا اچھا بے یہ دیکھیں نا آپ کی بہن پلوان ہیں تو میں نے پھر نا بےڈکو کسیٹنا شروع کر دیا اور اکلی جان میں ٹھیک ہے تو بےڈکو کسیٹ کو سوٹ کے تو میں نے سیٹنگ سوٹنگ چینج کر دیا اچھا بیسے یہ ہے تھوڑے دنوں بعد اگر آپ سیٹنگ چینج کر دینا تو سچی وہ آپ کا دل بھی لگ رہتا ہے یعنی کہنا گھر بڑا نیٹ اور کھلا کھلا لگ رہا ہوتا ہے تو اسی طرح یہ دیکھیں نا ساری جو میں کہتی ہوں انرجی میرے ماں کے دوس کی نا میں فنیچر کھچت رو کر کے نکالتی رہتی اچھا یہاں پہ ہوا بڑا مزے کا واقعہ بےڈکو کھینچ رہی تھی تو کھینچتے کھینچتے میں کھوت لگ رہی تھی وہ جو فورس لگتی ہے یعنی کہ اگر آپ پل کریں یا پوش کریں تو فورس تو لگتی ہے اچھا وہ میں لگا اسے دھکیل رہی تھی دھکیلتے ہوئے میرا موں کھلا تھا میرا بیٹا ہاس ہاس کے دورا ہوا کہتا ہے آپ کا موں کیوں کھلا بےڈ ڈاب دھکیل رہی ہے من کا کھوت لگ رہی ہے میری اس وجہ سے تو وہ ہم دونوں کی نا ہوگی پھر مجھے یاد آگیا اپنے بچپن کا ایک واقعہ یہ فنگس میں نے اتار دی تھی یہ دیکھیں آپ کو نیچے براؤن براؤن نظر آرہا فرش پہ یہ میں نے ساری اتار دی تھی اچھا وہ مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آگیا ابو نا کینچی سے جب کاغت کارتے تھے نا تو جیسے جیسے کینچی چلتی تھی ابو ایسے ویسے مو بناتے تو ہم کہتے ہیں ابو ایسے کیوں کرتے ہیں تو اب وہ مجھے پتا چلا کہ جب جیسے جیسے ہم ایج میں بڑے ہوتے چاہتے ہیں ہماری تھوڑی سی نا قوت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو بس پھر آپ سمجھ لیں تاڑی پین بڑی ہونڈی جانتی تو میں نوی آج ریلائز ہو گیا کہ جناب بس وقت نزدیک ہے اچھا نہیں وقت نزدیک مطلب اب سیانے بننے کا اچھا جی یہ پھر میں نے اس کی بھی مجھے ویم چاڑے گیا اب اس کا بھی الٹا کے دیکھوں کہ اس کے بھی نہیں پر اس کے پھٹے تھے اس کو تو خیار نہیں لگی تو پھر نا میں نے اس کا بھی نا گدہ الٹایا الٹانے کے بعد پھر اس کو اچھی طرح میں نے ڈسٹ کی اور ڈسٹنگ کی اور ڈسٹنگ کرنے کے بعد میں نے پہلے ایک دفعہ کچھرا سارا کٹھا کر لیا کٹھا کرنے کے بعد پھر اس کی موپنگ کی فرش کی نا لیکن صحیح طرح نہیں کی یعنی موٹی موٹی مٹی اٹھائی تھی اور اس کے بعد اچھا چادریں میں نے کوئی نہیں چینج کی چادریں میں نے وہی رہ دی کیونکہ صافی تھی بچے زیادہ صرف سونے کے لیے ادھر آتے ہیں باقی سارا دن دہ وہ باہر کی عربت مارتے ہیں باہر ٹی وی دیکھتے ہیں صوفے کی عربت بچتی ہے یہ تخت پوش کی اس کی عربت بچتی ہے تو وہ ادھر بیٹھے رہتے ہیں تو میں نے اس لیے پھر کوئی نہیں کی نال ایڈی ٹھانے سی میں یا کوئی نہیں پئی دو دن ٹھہر کے لازم آنگے جد توپنی کلی اور وہ پھر پتہ کیا ہوا اچھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا تواد ہوتے دھوتے مجھے جوز چاڑ گیا تو میں اس طرف آگے دیپ لیننگ شروع کر دی کمروں کی اور بلکہ پورے گھر کی آپ کے ساتھ صرف میں نے یہ دو تین چیزیں شیئر کی ہیں کمرہ اور باہر کا ایریا اچھا تو وہ پھر مجھے نا جوز میرا اچھا مجھے ہلکا ہلکا سا سوٹنگ ہو گئی اچھا جوز میرا پھر اترا نہیں پھر میں نے اوپر چڑھ کے مشین لگا لی میں نے کہا کل پھر جمعہ ہے کل پھر بچوں نے نیچے اوپر کے سارے کپڑے اتار نہیں تو جو پہلے کے پڑے میں نے وہ دھولوں پھر یہ شکرہ لائٹ ٹکی ہوئی تھی میں نے جا کے پھر اوپر بھی مشین لگا لے اوپر جا کے مشین لگائی تو میں نے بس باہر کی چادر میں نے چینج کی اور میں نے کچھ نہیں چینج کی میں نے کہا دھوپ نکلے گی اور دو بجے جا کے دھوپ نکلی پر دھوپ کڑا کے کے نکلی یہ ہے کہ ہائنیک وہ کئی رہا جو تھی نا وہ تھوڑی آٹھر ہی مطلب کہ تھوڑی تھوڑی سی سلی یعنی کہ ڈرائے تو میں نے کین تھی بس ہلکی ہلکی سی تھنڈی تھنڈی رہ گی تو میں ان کے چلو بھئی یہ بھی شکر ہو گیا یہ دفعہ نا سردیوں کے کپڑے بنائی کوئی نہیں کپڑے بنائی ہیں یعنی کہ دین میں یہی کہ سردی تو آنی کوئی نہیں ہے تو سردی آئی تو ایک کو واری بانکا کڑائیاں اچھا تو وہ اب میں نا بچوں کے پچھلے سال کے نا اچھا ویسے گرم کپڑے یہ بھی ہے ایک دفعہ لے لو نا تو وہ بار بار لینے ضرور نہیں پڑتی لیکن بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ضرور ایج کے لحاظ سے ضرور پڑتی ہے اب وہ پجامے پجومے نیچے کی لیگن وغیرہ تو لیں ہی تھی بچوں کی وہ دو دو کو پوری آ رہی ایک کو نہیں پوری آئی تو وہ مجھے ٹینشن پھر اس کو لہا کے دی جلدی سے ہائنیکس وغیرہ بھی کوئی نہیں لیں تھی یہ دفعہ تیاری سردیوں کی کی کوئی نہیں آپ کی بہن نے میرا شعال میں زیادہ میں ولوگ دیکھ رہی ہوں کسی نے بھی اتنی تیاری نہیں کی کہ نیچے کی ہائنیکس بھی لیں ٹائٹس بھی لیں اور یہ وہ پہلے تھنڈ ہوتی تھی نا پہلے سردیاں آنے سے پہلے ہی لے لے رہے تھے اب تو ایک کو واری آن دی ہے دنڈے ورس آن دی ہے یہ دیکھیں نا پھر میں نے اوپر چل کے مشین مشون لگا لی مشین لگا کے کپڑے میں اندر باہر سار اکھلا رہتے جتے جیسے توپ آئی میں نے کہا پھر اب کیا اندر بھی میں نے نہ پھلا دیا میں نے کہا اب صبح آئی اگر دھوپ نکلی تو ایک ہی دفعہ پھر میں دھوپ میں پھلاوں گی دو بجے دھوپ نکلی ہے چار بجے پھر گائے بہ جانے پھر میں اٹھاتی پھر ہوں گی اور آپ کو پتہ ہے پھر کام کرو ایک کھچت رو والے اوپر سے پانی والے تو تھنڈ زیادہ لگتی ہے تو مجھے آج تھنڈ بھی میں کہتی ہوں خیر لگی اور ایسے جیسے جیسے زیادہ ہوتی ہے اللہ جنرل شیف کرے میرے ساس بیٹھی ہوتی ہوتی ہی تو ہم سارے کام کارے ہوتے تھے تو میرے ساس نے کہا ہائی یہ تھنڈ بہت زیادہ ہے تو ساتھ انہوں نے اپنے گھڑوں پر کمبل کمبل بیٹھے لپیٹنا تو میری اللہ جنرل شیف کرے بیچ میں گھر میں کوئی کیا ہی دیتا کوئی غصے والا ہوتا ہے یا انہیں کہنا اممہ نے بہت ہی تھنڈ لگ دی ہے آسانوں نہیں لگ دی لیکن آپ پتہ چلے جیسے جیسے ایج بڑی ہوتی ہے قوت مدافعت کم ہوتی جاتی ہے تو تھنڈ زیادہ لگتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی تو وہ آپ پتہ چلے ساتھ بچے پیدا کیے ہوتے ہیں بچے پیدا کرنے سے اور زیادہ عورت کمزور ہو جاتی ہے کہنا نو دماغی بھی میں اپنا عددہ دماغ بھی کھواتا ہیتے اپنی انرجی بھی اچھا چلو چھڑو میں کی دکھڑے سنا ہوں دکھڑے تو میری زندگی بہت زیادہ میں سناتی نہیں ہوں کیا میں کہتی ہوں کیا سنانا ہے ہمیں بات پھیلے گی تو پھر اچھی بات نہیں ہے اچھا نہیں جی اللہ الحمدلل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے زندگی میں خوشی گام چلتے رہتے ہیں لیں جی میری بیٹیاں نا کہا رہی تھی ایک میرا ڈی آئی وے کی بس انہوں نے میں نے آرے لگایا میں کہا بیٹ جو شور کر رہی تھی تو میرے سن چڑی پیسی ہوا چاڑی میرے سر کو وہ نا تھنڈی ہوا ایک دم سے لگ گئی تو وہ میرے سر کو درد چاڑی وہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زیادہ تھنڈ کام ہو لیں پھر اوپر چلیں گے اوپر جا کے سارا سیٹ اپ کریں گے کروائیں گے گنہ لے کے جا رہی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نا بس پودے شد لے کے جا رہی ٹرالی ٹھیک گے تو میں نے دی آئی ہو کرتا ہو جو انسان گاندھو پیل بڑا سمال کر رکھتے اسی طرح میں بھی بڑا سمال کر رکھتے پیر پیر پینٹ کرنے کے چھوٹے چھوٹے بس دی آئی بنا رہی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا سچ ہاں پھر نا میں تھانڈ لگی تو پھر میں نے چائے بنائی چائے بنا کے تھوڑی سی دھوپ آگی تھی پردے پردے پیچھے پیچھے